اسکول فیس کے لیے نمکو فروخت کرتا تھا قومی کرکٹر ہاریس راؤف پر دستاویزی فلم جاری قومی کرکٹر ہاریس راؤف نے انکشاف کیا کہ وہ کرکٹ کھیلنے کی خاطر گھر سے اپنا ہولیا بدل کر دوست کے گھر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کپڑے اور جوتے پہن کر ٹیپ بول کرکٹ کھیلنے جاتے تھے معروف کرکٹ ویب سائٹ ای ایس پی این نے پاکستانی سٹار بولر ہاریس راؤف پر ایک دستاویزی فلم تیار کی ہے جس میں ہاریس راؤف کا راول پنڈی میں پرانا گھر بھی دکھایا گیا ہے اور وہ گلیاں بھی دکھائی گئی ہیں جس میں کرکٹ کھیل کر ہاریس بڑے ہوئے ڈاکومنٹری میں ہاریس راؤف نے اپنی زندگی کی اپتتائی مشکلات پر گفتگو کی قومی کرکٹر سات بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور ان کے والد ویلڈر تھے جو بم مشکل اپنے کام سے بچوں کا پیٹ پالتے تھے ہاریس راؤف نے مزید بتایا کہ ان کے والد اور چاچا سب ایک ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے چچاؤں کی شادی کے بعد ان کو کمرے دینے پڑے تو ایسے حالات آگئے تھے کہ ہمیں کچن میں بھی سونا پڑا انہوں نے بتایا کہ میں اپنی اسکول کی فیس دینے کے لیے ہر اتوار بازار میں نمکو فروغ کرتا تھا اس سے اسکول کی فیس نکل آتی تھی بعد ازاں یونیورسٹی میں گیا تو ہر چھے ماہ بعد ستر سے اسی ہزار چاہیے ہوتے تھے اس کے لیے میں ٹیپ بار کرکٹ کھیلتا تھا جس سے اچھے پیسے ملتے تھے مہینے کے دو سے دھائی لاکھ ہوا کرتے تھے جس سے میں فیسے نکالتا تھا اور کچھ جمع کرتا تھا والدہ کا خواب تھا کہ میں اپنا گھر لوں حارس روف نے کہا کہ اب میرے پاس ایک گھر ہے اور گاڑی ہے جب میں نے گاڑی خریدی تو میرے والد درونے لگے اور کہا کہ ان کی اس گاڑی میں بیٹھنے کی بھی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرا خاندان خوش ہے تو میں خوش ہوں یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے